السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکہ الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی کن مبارکا کل ہم نے برکت کا معنی اور مفہوم پڑھا کہ کچھ جگہوں میں برکت ہوتی ہے کچھ زمانوں میں اوقات میں برکت ہوتی ہے کچھ چیزوں میں برکت ہوتی ہے کچھ لوگوں کے اندر برکت ہوتی ہے اور پھر ہم نے بابرکت بننے کے لیے جو ضروری کام کرنے چاہیے ضروری اقدامات کرنے چاہیے ان کو شروع کیا تھا اور اس میں سے پہلا قدم ہم نے پڑھا کہ برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان میں کس طرح برکت پیدا کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں جہاں بھی جاؤں گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں اور مجھے نماز اور زکاة کی وسیعت کی جب تک میں زندہ رہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بابرکت بنایا ان میں برکت اتاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی برکت کیا ہے یعنی جو بندوں میں آتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے شیخ ابن عسیمین کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی اس چیز میں برکت نازل کر دیتا ہے جو اس کو عطا کی گئی ہوتی ہے اسے مال ہے اولاد ہے گھر ہے گاڑی ہے علم ہے تو اس کا تھوڑا بھی اس کے لیے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور جب برکت چھیل دی جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں بھی دھیروں مقدار بھی قلیل ہو جاتی ہیں تھوڑی ہو جاتی ہیں کتنے ہی انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر کم دنوں میں ہی بہت زیادہ برکت ڈال دیتے ہیں یعنی تھوڑے دنوں میں وہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں تھوڑی سی زندگی میں بھی بڑے بڑے کام ان سے سرزت ہو جاتے ہیں اور دوسرا انسان اسی کام کو اتنے ہی اماؤنٹ کے کام کو بہت زیادہ دنوں میں بھی نہیں کر پاتا کم ہوتی ہے لیکن وہ اپنے گھر میں خوشحال ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کے مال میں برکت ڈال دی ہوتی ہے اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ملینز ہوتے ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہوتے ان کی ضروریات پوری ہی نہیں ہوتی اس بارے میں مجھے کسی نے ایک قصہ سنایا کہ ایک امام صاحب تھے ان کی تھوڑی سی تنخواہ تھی تو ان سے کسی نے پوچھا کہ تم اتنے کم پیسوں میں کیسے گزارہ کرتے ہو ان کا کہ الحمدللہ ہمارا گزارہ ہو جاتا ہے اور میں اس پر اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پچھلے اٹھارہ سال سے میرے گھر کا ایک بلب بھی پیوز نہیں ہوا ایک لائٹ بھی خراب نہیں اس کو برکت کہتے کہ آپ کا پیسہ زائع نہیں ہوتا نقصان میں نہیں جاتا بیماری میں نہیں جاتا ٹوٹ پوٹ میں نہیں جاتا اور کچھ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بہت ہے لیکن اسی حساب سے نکلتا بھی ویسے ہی ہے اور زیادہ بھی پورا نہیں پڑتا کمی کا ہی شکار رہتے ہیں کمی کو روتے رہتے ہیں تو گئی چیزوں میں برکت ہوتی ہے مثلاً علم میں برکت جس شخص کو اللہ تعالی علم میں برکت عطا کرتے ہیں وہ علم کے اعتبار سے مبارک ہوتا ہے تو وہ جس مجلس میں بھی بیٹھتا ہے لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی طرح اس شخص کے اندر بھی علم کو پہنچانے کا شوق ہوتا ہے وہ ہر ہر طریقے سے علم کو نشر کرتا ہے علم کو عام کرتا ہے اور اس کی مثال ہمارے سابقہ علماء ہیں کہ کس طرح انہوں نے بغیر بجلی کے بغیر رات کی روشنی کے یعنی لال ٹینوں میں دیے جلا کے اور بعض اوقات جسے امام بخاری کہتا ہے کہ چاندی راتوں میں کتاب التاریخ لکھی جو رجال کی تاریخ تھی اور بھی علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی مثلاً امام بخاری کو ہم لیں تو ہمیوں نظر آتا ہے کہ جیسے ان کے عمل میں اخلاص تھا جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کی کتاب کو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب مانا گیا اس پر علماء امت کا اتفاق ہے اور پھر اتنے سو سال بعد آج بھی مسلمانوں کے گھروں کی بھی زینت ہے اور لیبرینیوں کی بھی اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو جب انسان کسی کام میں خلوص اختیار کرتا ہے اللہ کے لئے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رکھتا ہے اسی طرح انسان کے اخلاق میں برکت کیا ہوتی ہے کہ انسان فراخ دل ہوتا ہے سچا ہوتا ہے نرم مزاج ہوتا ہے اور لوگ اس کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں جو اس سے ملتا ہے خوش ہو جاتا ہے اسی طرح انسان کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی برکت ہو جاتی ہے اس کے اعمال کے نتائج کے اعتبار سے بعض اوقات انسان ایک چھوٹی سی افرٹ کرتا ہے چھوٹا سا مشورہ کسی کو دے دیتا ہے کہ اچھا تم یہ کاروبار کر لو وہ بچہ اس کاروبار میں لگ جاتا ہے اور وہ بہت کامیاب ہو جاتا ہے اب اس شخص نے تو ایک چھوٹا سا مشورہ دیا لیکن خلوص کے ساتھ دیا خیرخواہی کے ساتھ دیا محبت کے ساتھ دیا اور وہ اتنا فلرش کر گیا اور اس سے اتنے سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا ایک چھوٹا سا مشورہ جو ہے وہ کتنا کارامد ہوگا کتنے لوگوں کے لئے فائدہ مند ہوگا اسی طرح کچھ لوگوں کے مال میں برکت ہوتی ہے یعنی تھوڑا بھی ہوتا ہے لیکن اس سے خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں یعنی ان کی زندگی میں ایک اتمنان نظر آتا ہے تو ہمیں اپنے مبارک بننے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے علمیں بھی برکت دے کہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ صرف ہماری ذات میں ہی آکے ختم نہ ہو جائیں ہم اس پر عمل کریں عمل کی مثال بنیں اس کو سکھانے والے بنیں اس کو آگے بڑھانے والے بنیں پھر اسی طرح اللہ تعالی ہمارے اخلاق میں برکت دے ہمارے عامال میں برکت دے کہ کوئی بھی کام کریں ہم چھوٹا کریں یا بڑا اس سے زیادہ زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچیں کیونکہ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے الزیادہ والنموب یعنی اس جیس کا بڑھ جانا نوش و نمہ پانا کسرت میں ہو جانا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت دے اولاد میں برکت دے اور ہم جہاں بھی ہوں بابرکت بنیں بابرکت بننے کے لئے انسان کو توحید اختیار کرنی چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ سے خالص تعلق رکھنا چاہیے اور اس کے لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام اور ان کی صفات جو ہیں صرف ان کو جاننا ہی نہیں چاہیے ان کے ساتھ یعنی ہم جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کریں تو ہم اپنے مختلف کاموں کے ساتھ اللہ کی ان صفات کو یاد کریں مثلاً اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہم کیا سوچیں کہ اللہ رازق ہے اللہ نے یہ رزق مجھے دیا ہے پھر اسی طرح اگر ہمیں کوئی مشکل ہو رہی ہے تو اس کے ناموں کے ساتھ ہم اس کو پکاریں اللہ کی رحمت کے ساتھ فریاد کریں پھر اسی طرح زندگی کے جو مختلف کام ہیں ان کاموں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو ریلیٹ کرتے جائیں تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کا ایک پرسنل لیول پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بن جائے گا اس کو ایک چھوٹی سے مثال سے سمجھیں کہ جب آپ دنیا میں کسی انسان سے محبت کرتے ہیں مثلاً اپنے والدین سے اور ان کی کچھ آدات آپ کے اندر آ جاتی ہیں تو پھر آپ منشن کرتے ہیں وہ میری والدہ بھی تھی وہ بھی اسی طرح یہ لوگوں کو کھانا کھلاتی تھی وہ یوں صدقہ خیرات کرتی تھی میرے والد تھے نہ تو وہ ایسا کرتے تھے یعنی آپ کا ایک کنیکشن ہوتا ہے جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ تو ذرا اس سے اور اوپر اٹھ جائیں یعنی جو بھی آپ کام کر رہے ہوں تو ساست اللہ کو یاد کریں ایک تو ہی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حسنی کو یاد کرنا محسوس کرنا اور ایک یہ ہے کہ اس کی صفات کے ساتھ اس کے ناموں کے ساتھ تو اس طرح آپ کی زندگی میں اور بھی زیادہ برکت ہوگی اور جتنا جتنا آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے خالص ہوتے جائیں گے اتنا اتنا آپ کے دل سے دنیا کے غم اور دنیا کی حرص اور دنیا کی جو کمی کمزوری ہے وہ آپ کو جو پریشان کرتی ہے وہ آپ کے دل سے نکلتی چلی جائے گی آپ رزق کے معاملے میں صرف اللہ پر ڈپینڈ کریں گے کہ اللہ رازق ہے اور اس کے علاوہ لوگوں سے آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں رہے گی اور جب لوگوں سے ایکسپیکٹیشن نہیں رہے گی تو پھر آپ کے اندر وہ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو کوئی غم اور دکھ بھی نہیں ہوگا اور کسی چیز پر کوئی لالچ بھی نہیں ہوگا کہ آئے اس کے پاس اتنا ہے نہ آپ کسی سے حسد کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اصل تو رازق اللہ اصل تو سورس اس کے پاس ہے مجھے لوگوں سے کیا لینا دینا کہ میں ان کا دیکھ کے جلوں یا ان کے اوپر حسد کروں یا ان سے ناراض ہوں کہ ان کے پاس اتنا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیتے اور میرا خیال کیوں نہیں رکھتے نہیں مجھے تو دینے والا اللہ ہے اور جب اللہ پر انسان ریپینڈ کرتا ہے تو پھر اس کے دل سے یہ فکر نکل جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ چڑیوں پرندوں چونٹیوں تک کو وہ رزق دیتا ہے پتر کے کیڑوں کو وہ رزق دیتا ہے تو کیا وہ مجھے نہیں دے گا اور اسی طرح دیگر صفات میں بھی یعنی اس سے آپ کے دل سے ہرس اور لالج بھی نکل جائے گی اور لوگوں کے ساتھ بدگمانی ہے اور لوگوں ساتھ گلے شکوے اور لوگوں کی پھر غیبتیں ہیں اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کے اندر سے نکل جائے گی پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے بابرکت بننے کے لیے کہ اپنے رب کو راضی رکھیں اس کی اطاحت کر کے اور اس کی نافرمانی کے کام چھوڑ کر ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ برکت کا جامع راز یہ ہے کہ جو بابرکت شخص ہوتا ہے وہ وقت کی قیمت کو جانتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر لمحے اللہ کی رضا کا کام کرنا یعنی جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں اس کو اس طرح چیک کرتے جائیں کہ اس پر اللہ راضی ہے کے نہیں اور یہ اس کے وقت اور اس کی قیمت کا تقاضہ ہے یعنی میرے وقت کی قیمت کیا ہے کہ میں اس میں وہ کام کروں چاہے میں دنیا کا کام کر رہی ہوں چاہے میں دین کا کام کر رہی ہوں چاہے میں عبادت کر رہی ہوں کچھ بھی کر رہی ہوں اس میں مقصود کسی انسان کی خوشی نہ ہو بلکہ اللہ کی خوشی ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے گا اور جب رب راضی ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بندے بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کے لئے دنیا میں رضا اتار دیتا ہے اور پھر بندے بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں لیکن اگر اللہ راضی نہیں ہے تو پھر لوگوں کو آپ کتنا بھی راضی کرنے کی کوشش کریں اللہ کو بھول کر چھوڑ کر تو وہ راضی نہیں ہو سکتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی تعریف کو منتظر نہیں رہتا کہ کون مجھے پوچھتا ہے کون مجھے اپریشیٹ کرتا ہے کون میرے لیے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور پھر انسان کو اس بات کی فکر لگ جاتی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں میرا مقام کیا ہے اور میری وہاں بھی قبولیت ہے یا نہیں اس کو اپنے عمال میں قبولیت کی فکر ہو جاتی ہے نہ کہ لوگوں کی تعریف کی کیونکہ ساری دنیا بھی اگر اس کی تعریف کرنے لگے اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں تو ایسے شخص کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہو سکتی پھر اسی طرح جو مبارک انسان ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اس نکتہ نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے ذریعے میں اللہ تک کیسے پہنچوں اس کے ذریعے میں اللہ تک کیسے پہنچوں مسئلن اگر وہ کسی کی خدمت کرتا ہے تو وہ یہ سوچ کے کرتا ہے چاہے گھر والوں کی گھر والوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں آپ ان کے لیے کلیننگ کرتے ہیں ان کے لیے سارے جو بھی گھر کے کام کارٹ ہوئی ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے نہ کریں یہ سوچ کے کریں کہ اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے رب کی خوشی کے لیے کر رہی میں صرف شوہر کی خوشی کے لیے نہیں کر رہی شوہر تو خود ہی خوش ہو جائے گا اگر میرا رب خوش ہوا رب راضی ہوگا تو یہ بھی ہو جائے گا تو میری فکر ہونی چاہیے رب کو راضی کرنے کی تو چاہے وہ گھر والے ہو چاہے وہ کام کاج ہو چاہے وہ مال ہو چاہے وہ علم ہو ذہانت ہو ہر چیز کو جیسے ایک بزنسمن ہوتا تو وہ ہر چیز میں دیکھتا ہے کہ اس چیز سے کیسے بزنس کیا جا سکتا ہے اور اس چیز سے کہاں سے پروفٹ کمائے جا سکتا ہے تو جو ایک مومن بندہ ہوتا ہے وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے اس چیز سے میں اپنی آخرت کیسے کمائے سکتا ہوں اس لمحے اس وقت میں کون سا کام کروں کہ جس سے میرا رب راضی ہو جائے گا اب مثال کے طور پر کبھی آپ کے حصے میں ایسا کام ہوتا ہے مثلا دعوت کر لیا آپ نے اور گھر میں لوگوں کو بلالیا اور آپ کی اوپر سارا کام آ گیا چاہے آپ کیٹرنگ کر آ رہے ہیں چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن صرف گھر کی سیٹنگ اور لوگوں کو ویلکم کرنا اور پوچھنا اور چاہے آپ ڈسپوزیبل یوز کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ تک ٹوٹ جاتے ہیں اگر یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے تھا تو اس کے بعد آپ کو ایسا سرور اور ایسی خوشی نصیب ہوگی اور اگر لوگوں کی تعریف کے لیے تھا تو آپ کی دماغ میں شیطانی خیال ڈالے گا وہ تو شکریہ بھی نہیں بول کے گیا اس نے تو ایسا میرے ساتھ رویہ کیا اور وہ تو یہ کر رہا تھا جانے کے بعد آپ اور زیادہ ٹوٹیں گے کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ نے وہ دعوت کی تھی وہ تو پورا ہی گوئی نہ ہوا لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا سب آپ کا کام ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا ملانا آپس میں بٹھانا ان کو ویلکم کرنا تو آپ دیکھیں گے کہ یہی چیز آپ کے لیے برکتوں کا باعث بن جائے گی اور آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے گی یعنی گویا دوسرے لفظوں میں قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ بابرکت انسان کا قول ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہی جیتا اور مرتا ہے اور اپنی ساری ذمہ داریاں صرف اللہ کی رضا کی خاطر پوری کرتا ہے کہ بحیثیت بیوی کے بحیثیت بیٹی کے بحیثیت ماں کے بحیثیت ایک ہمسائی کے بحیثیت ایک طالب علم کے بحیثیت ایک ٹیچر کے میری رسپانسیبیلٹیز کیا ہیں اور میں ان کو کیوں ادا کروں اور اگر وہ اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ رسپانسیبیلٹیز پوری کر رہا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس سے جب راضی ہوگا تو اس کے سارے کام درست کر دے گا اس کی زندگی وقت ہر چیز ببرکت ڈال دے گا تو مبارک انسان بننے کے لیے کہ جس پہ رب کی برکتیں نازل ہوں کیا کریں اپنی عادت کے معمول کے روٹین کے ذمہ داریوں کے سارے کام رب کی رضا کے لیے کریں ایک رب کے لیے ایک ہو جائیں یعنی ادھر ادھر نہیں ایک راستہ اختیار کریں اور وہ رب کی رضا کا تو انشاءاللہ آپ ایک بابرکت انسان بن جائے گے پھر بابرکت انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دل کے اوپر کبھی بروسہ نہیں کرتا کیونکہ دل اُلٹ پُلٹ ہونے والی چیز ہے وہ اگر ایمان کی لذت کسی وقت محسوس کر رہا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ہلاوت مجھ سے چھن نہ جائے کہیں ایمان کی یہ قیفیت میرے سے دور نہ ہو جائے وہ اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ مجھے اپنا ایمان ہر صورت برقرار رکھنا ہے کیونکہ قرآن مجید میں آتا نا صورت الحجرات میں حببا الیکم الائیمان وزینہو فی قلوبکم اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا اور اس کو سجا دیا تو وہ اس خوشی کو جو اندر محسوس کرتا ہے ایمان کی وہ اس کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا اور دل کے پلٹنے سے خوف کھاتا ہے اور اسی لئے دعا کرتا ہے پھر اسی طرح اگلی بات یہ ہے کہ بابرکت بننے کے لئے وہ بابرکت لوگوں جیسے کام کرتا ہے یہ موٹی موٹی نکات اگر آپ نوٹ کر لیں گے اپنے پاس تو انشاءاللہ کبھی ریویشن میں آپ کو یہ چیزیں یاد آئیں گے تو پھر دوبارہ سے انسان ان چیزوں کو کرنے لگتا ہے یعنی بابرکت بننے کے لئے بابرکت لوگوں جیسے عامال جیسے ہم نے دیکھا کہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت رکھی اور اسی طرح آپ کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام ان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکت رکھی تو وہ کیا کام کرتے تھے مثلا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکر فیل کتاب موسیٰ انہو کان مخلصا وکان رسول النبیہ کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے یقیناً وہ خالص کیا ہوا تھا یعنی اخلاص تھا ان کے اندر اور ایسا رسول جو نبی تھا تفسیر صادی میں ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام آمال اقوال اور نیت میں اللہ تعالیٰ کے لئے مخلص تھے وہ بابرکت تھے نا تو ان جیسا کام کیا کرنا ہے کہ اپنے کال فیل نیت میں خالص ہونا ہے کیونکہ آمال کی قبولیت کی شرط ہی کیا ہے اِنَّمَا لَا مَالُو بِنِّيَات پھر اسی طرح یہ ہے کہ بابرکت انسان لوگوں سے تعریف نہیں چاہتا اور اس کو کام کر کے فخر نہیں ہوتا بلکہ اس کی قبولیت کی دعا کرتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسمائل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا اللہ کا گھر اور اس کے بعد کیا دعا کی وَإِذْهَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْتَ السَّمِيُ الْعَلِيمُ پھر بابرکت شخص کے نزدیک لوگوں کے شکریہ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی کہ کوئی شکریہ ادا کرے نہ اسے انتظار ہوتا ہے اور اگر کوئی کرے یا نہ کرے اس کے لئے برابر ہوتا ہے یہ نکلشے نے کیا تب بھی ٹھیک ہے اور اگر نہیں کیا تب بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے لئے کیا تھا جیسے سورة الانسان میں آتا ہے وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَأَسِيرًا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں اللہ کی محبت میں مسکین یتیم قیدی کو اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں مسکین کیا بدلہ دے سکتا ہے مسکین تو بدلہ نہیں دے سکتا لیکن وہ شکریہ ادا کرتا ہے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر میں نے شکریہ ادا نہ کیا تو یہ دوبارہ نہیں آئے گا تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے اسی طرح بابرکت انسان جو ہیں اس کو لوگوں کے تانوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے کوئی خوش ہو کوئی ناراض ہو کوئی ٹانٹ کرے کوئی تنقید کرے کریٹیسائز کرے کچھ بھی کرے ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا نیک کام کرتے وہ اچھا کام کرتے کیونکہ جو لوگ ملامت سے ڈرتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے آپ نے ایک اچھا کام کیا لوگوں نے باتیں بنائی اب آپ پیچھے ہی بیٹھ گئے وہیں ٹھوس ہو گئے کہ لوگ خوشی نہیں ہے میں جو بھی کرتا ہوں تو آپ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں نہیں آپ نے اگر اللہ کی خاطر ایک اچھا کام شروع کیا تھا تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے آپ اس کو نہیں چھوڑے گے آپ اس کو کرتے رہیں گے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں کی کیا صفت بیان کی ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمُ تو وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يَوْتِيهِ مَنْ يَشَا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے وَاللَّهُ وَاسِ وَنَالِيمُ اور اللہ وسط والا سب کچھ جاننے والا ہے بابرکت انسان نیک عمال کو اللہ کی توفیق سمجھتا ہے اللہ کی توفیق سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے کرنے کا موقع دیا ہے اور اس پر وہ خوش ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میری طاقت ہے میری ذہانت ہے میری لیاقت ہے میری قابلیت ہے نہیں یہ تو میرے رم کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے حمد دی میں بیمار بھی ہو سکتا تھا میں اب آج بھی ہو سکتا تھا میں کسی اور کام میں مصروف ہو سکتا تھا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ اچھے اچھے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر حمد ہی نہیں ہوتی بیماری کی وجہ سے یا غم کی وجہ سے یا ڈپریشن کی وجہ سے یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اگر اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے چلانے کی توفیق بھی دی ہے اور اس پر بیٹھ کے آپ جاتے ہیں اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اور اس پر اللہ سے راضی ہونا اور اس پر خوش ہونا اور شکر کرنا کہ اللہ تو نے موقع دے دیا کہ میں کسی کے جنازے پہ پہنچ گیا میں کسی بیمار کی خدمت کے لیے پہنچ گیا میں کسی کام میں والنٹیر کرنے کے لیے پہنچ گیا تو وہ نہ کسی پہ سانجت آتے ہیں نہ تعریف چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں بلکہ اور شکر گزار ہوتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ توفیق اطا کی ہے اور اسی طرح جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں سورت حود میں آتا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ میں ان اریدو اللہ الاصلاح مستطاتو کہ میں تو اصلاحی کرنا چاہتا ہوں جتنی میری امت ہے وما توفیقی اللہ باللہ مجھے اس کام کی صرف توفیق اللہ ہی دیتا ہے علیہی توقلتو علیہی انیب اسی پر میرا بروس ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اسی لیے جو مبارک انسان ہوتا ہے اس کے امو پر لا حول ولا قوت اللہ باللہ ہوتا ہے کہ یہ ساری توفیق اللہ ہی نے مجھے دی ہے نہ کسی چیز کو پھیرنے کی قوت ہے اور نہ ہی کسی کام کے کرنے کی قوت ہے لا حول ولا قوت اللہ باللہ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آزان کے حیال السلام اور حیال الفلاہ کی جواب میں ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی دیوی توفیق سے ہم نماز کی طرف بڑھ سکتے ہیں اللہ کی دیوی توفیق سے ہی ہم کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں پانچویں چیز یہ ہے کہ مبارک شخص لوگوں کو خیر پہنچاتا رہتا ہے لوگوں کو بھی بابرکت بناتا ہے یعنی وہ صرف اپنے لئے برکتیں نہیں سمیٹتا بلکہ دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ بھی مبارک بن جائیں اور اس کے لئے وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی کی برکت یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہو خیر کی تعلیم دے جس کے ساتھ بھی گھل مل کر رہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرے جہاں بھی ہو جس کے ساتھ بھی ہو اس کو خیر کے کام میں لگا دے اس کو کوئی اچھا مشورہ دے دے اس کو کسی راہ لگا دے کوئی اچھی چیز بتا دے کیونکہ ایسے شخص کے لئے ساری مخلوق دعائیں کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لئے جو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں خیر و برکت کی دعائیں کرتی ہیں لا يصلونا على معلم الناس الخیر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے چاہیے یاد رکھئے برکت کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ کام کونٹیٹی میں بہت زیادہ ہوں یہ بھی کرلو بھی کرلو بھی کرلو بھی کرلو اور کسی چیز کو بھی کونٹی کے ساتھ نہ کرو یہ نہیں ہوتا برکت میں چھوٹا سا کام بھی جو آپ نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے اچھے طریقے سے کیا ہے خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے اس کا کہیں زیادہ نتیجہ بڑا نکل سکتا ہے بنسبت اس کے بہت سارے کام کر کے تو ہماری امی کہتی تھی چگل کے رکھ دیئے پتہ نہیں آپ نے یہ لفظ کبھی سنا کے نہیں چگل کے رکھ دیئے مطلب یہ ہے کہ کوئی اس میں کوالیٹی نہیں ہے اور کوئی خوبصورتی نہیں اس کے اندر تو اس لئے جب یہ بات ہوتی ہے کہ خیر کی بات بتانے والے کے لئے یہ مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں اور ساری چونٹیاں اور یہ سب دعائیں کرنے لگتے ہیں اور اگر یہ ساری مخلوق دعائیں کرنے لگے تو پھر ہم کتنے خوش قسمت ہو جائیں تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ شیئر کر سکتے ہیں مثلاً آپ کوئی ایک لیکچر آج سنا ہے اس میں سے صرف ایک بات آپ کو یاد رہے گی only one گھر گئے آپ نے سوچا کیا سن کے مجھ تو کوئی یاد نہیں آ رہا کیا سنا تھا بس ہاں یہ یاد رہا ہے مجھے مثلاً ایک کوئی بات تو آپ اپنی بیٹی کو فون کرتے ہیں اپنے بھائی کو کرتے ہیں کسی کو کہ آج میں نے یہ اچھی بات سیکھی ہے تو میرے دل چاہتے ہیں تم سے بھی شیئر کرنوں دیکھیں ہم سب کے الحمدللہ بہت سارے رشتہ دار ہیں بہت سارے دوست ہیں اور ضروری نہیں کہ ایک ہی بندے کے پیچھے روز پڑھ جائیں کبھی کسی کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو اس سے کیا ہوگا کہ کبھی کبھی پھر کسی کو بات سننے کو ملے گی اور اس کے ساتھ اگر الحمدللہ اگر روز بھی موقع اپنے بچوں کو بٹھا کے سکھانے کا ملتا ہے تو انشاءاللہ گھر میں بھی برکت ہوگی کیونکہ علم کی مجلس جو ہے گھر کے اندر بھی ہو تو وہ ایز ای فیملی بھی اگر آپ بیٹھ کے چاہیں بیاں بھی بیٹھ کے دو لوگ بڑھ رہے ہیں کوئی چیز تو وہاں بھی برکت نازل ہوتی ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ فائدہ پہنچانے والا شخصی بابرکت ہوتا ہے جو چیز سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ سب سے زیادہ بابرکت ہوتی ہے اور لوگوں میں سے بابرکت انسان وہ ہے جو جہاں بھی جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے سبحان اللہ ہم نے اس بات کو شیطانی اثر میں کتنا غلط رنگ دیا ہوا ہے کہ لوگ مجھے یوز کرتے ہیں سبحان اللہ یعنی کہ میں لوگوں کو یوز نہیں کرنے دوں گی اللہ کی خاطر یوز ہو جائے تو اس سے بڑی خوش قسمت ہی کیا ہے کر لیں یوز آپ کو آپ اپنی خوش قسمت ہی سمجھیں کہ آپ کسی کام کے ہیں آپ فائدہ پہچا سکتے ہیں آپ کی جگہ کوئی اور نہیں ہے وہ آپ ہیں کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور خوش ہو جائیں اور سمجھتے ہوئے بعض وقت ہی ہوتا ہے نا لوگ اس میں انڈر لائن مسکراب ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے اس سے بے وقوب بناو اس کو اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کو بے وقوب سمجھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں جو مرضی سمجھیں وہ کل میں نے کہا تھا نا کہ اخلاق کے دس درجوں میں سے نو جو ہیں وہ تغافل سے تعلق رکھتے ہیں اگنور کرنا سنی ان سنی کر دینا دل پہ نہ لینا ماف کر دینا جانے دینا جواب نہ دینا دیکھ گھر میں لڑائی پساد کیوں ہوتا ہے کسی نے ایک چھوٹی سی بات کی ہم نے اس سے دو سنائی وہ لڑائی شروع ہو گئی اگر کسی نے ایک سنائی ہے اچھا ہے آپ کو کتنی بھی کڑوی لگی ہے آپ جواب نہیں دیتے تو لڑائی تو نہیں بڑھے گی پساد تو نہیں ہوگا تو اگر دوسرا شخص غلط کر رہا ہے تو آپ بھی اچھا نہیں کر رہے اس نے آگ لگائی آپ نے تیل ڈالا اور اگر آپ نے تیل ڈالا نور کر دیتا ہے تغافل کر دیتا ہے جیسے اس کو پتہ ہی نہیں چلا بے وقوف ہے وہ تو کیا فرق پڑتا ہے آپ ہیں تو نہیں نا آپ کو تو اپنا خود پتا ہے کہ آپ نہیں ہیں لیکن اگر دوسرا کی نا سمجھی ہے تو وہ اس کی نا سمجھی ہے بعض وقت لگتا ہے کہ لوگ پھر میرے اوپر چڑھائی نہ کر دیں یا مجھے یہ نہ سمجھیں کہ مجھے کوئی جواب نہیں دینا آتا تو ہم تاور توڑ جواب دیے چلے جاتے اور بحث کہیں ختم ہی نہیں ہوتی اور اس میں بعض وقت پھر ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں غصہ بھی ہو جاتا ہے بد اخلاقی بھی ہو جاتی ہے تو ہم مبارک تو نہ رہے ہم کہیں گئے اس گھر میں لڑ جگڑ کے نکل آئے ہم کوئی مبارک انسان ہیں کسی کو خوشی دے کر آئی ہے کسی کو تکلیف دے کر آئی ہے لیکن بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کسی کی چھوٹی سی بات سے اور بعض وقت کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی بچہ ہوتا ہے کوئی ناسمجھ ہوتا ہے کوئی بے وقوف ہوتا ہے وہ تو اپنی بے وقوفی میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور آپ اس سے بڑے بے وقوف بن گئے آپ نے اس کو سچ سمجھ لیا اور اپنے اوپر لے لیا اور اپنا اتنا بڑا ریاکشن ظاہر کیا اور کیے کرائے پر پانی پھیر دیا کیونکہ ہماری لڑائیاں انہی لوگوں سے ہوتی ہیں جن کے لئے ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں جن کے لئے ہم بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں پھر ہماری کیا توقع ہوتی ہے کہ یہ ہمیں ریٹرن کریں یہ ہماری عزت تو کریں کم از کم یہ ہمارا شکریہ تو کریں اور جب وہ نہیں کرتے اس کی بجائے کو بات سنا دیتے پھر تو توبہ ہی کریں کہ نتیجہ کیا نکلے گا پھر اسی طرح بابرکت انسان کی خوبی کیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نیک کاموں کی ترغیب دیتا ہے شوق دلاتا ہے جیسے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید میں یا ایوہ النبی حرد المؤمنین علی القتال اے نبی مؤمنوں کو قتال پر اُبھاریے یعنی موٹیویٹ دیم تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور آپ بھی اور صحابہ بھی یعنی کہ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے اچھے کاموں کی لیکن اس کے برعکس مشرقین کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے قَلَّا بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَادُّونَا عَلَا تَعَامِلْ مِسْكِينَ ہرگز ایسا نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو ایک دوسرے کو کہتے نہیں ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک وہ ہے جو نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور ایک وہ جو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس کو کنم کر رہا ہے کیا کہ وہ ان مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا دوسروں کو نہیں کہتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہماری اپنی وسط میں کوئی کام کرنا نہیں ہوتا لیکن ہم دوسرے کو بتا سکتے کہ دیکھو وہ فلان جگہ اس کام کی ضرورت ہے میرے پاس گاڑی نہیں تم جا سکتی ہو تم جا کے کر لو تو آپ نے صرف بتایا تو اددالو اللہ الخیری کف آئے لی کسی کو نیکی کے کام کا رسہ دکھانے والا ایسا جیسے اس نے خود کر لیا اس کی اپنی جنون ریزن تھی کسی وجہ سے نہیں گیا لیکن اس نے کسی کو فون کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی کچھ ملینے کے لیے آتا مانگنے کے لیے تا فرماتے کہ اس کی سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی عجر مل جائے سبحان اللہ یہ ہے برکت نا مبارک انسان کہ وہ سارا ثواب خود ہی نہیں لوٹا وہ کسی اور کو بھی ساتھ شامل کرتا ہے کہ اچھا میں نے تو دینا ہی ہے جو اللہ چاہے گا اپنے نبی کے ہاتھ سے دلوائے گا لیکن تم اشفہ ہو تو اجرو اس کی شفاعت کرو سفارش کرو عجر پاؤ صرف سفارش کر کے تم عجر پا سکتے ہو اور ہم ہو تو الٹا منع ہی کر دیں اس کو نہ دینا یہ روز مانگنے آ جاتا ہے لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دینے والوں میں سے تھے اسی طرح نیک کاموں کی طرف دوسروں کی رہنمائی کر دیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری مانگنے آیا تو آپ کے پاس سے اسے کوئی سواری نہ ملی جو اسے منزل تک پہنچاتی آپ نے اسے ایک دوسرے شخص کے پاس بھیج دیا تو اس نے سواری دے دی اس نے آ کے آپ کو بتایا کہ آپ نے مجھے جو بتایا تھا تو میرا کام ہو گیا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگ واپس thank you کا message کرتے ہیں کہ آپ نے وہ بتایا تھا وہ ہو گیا تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا سواب میں بھلائی کرنے والے کی ہی طرح ہے سواری اس نے دی سواب ان کو بھی ملا کیونکہ انہوں نے رستہ دکھایا تو وہاں چلے جاؤ یعنی کبھی آپ صدقہ نہیں کر سکتے آپ کے پاس نہیں ہوتا آپ کو فورڈ نہیں کر سکتے یہ اس وقت تو آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہاں صدقہ کر دو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ یوٹیوب پہ تو آج کل بہت فنڈ ریزنگ اشتہار آتے ہیں کوئی اسلامی لیکچر لگا ہے اس کے شروع میں ڈونیٹ ڈونیٹ کا کچھ کہیں کوئی اسلامی سینٹر بن رہا ہے کہیں کوئی رہنگیاں میں مسئلہ ہے کہیں یمن میں لوگوں کو کھانا چاہیے یعنی ہر جگہ کچھ نہ کھ تو کوشش کیا کریں کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ڈال دیں کئی کو مسجد بن رہی ہے کئی کچھ بھی وہ نہیں آپ کو جانتے لیکن آپ اپنا حصہ ڈال دیا کریں اچھا اب میرے جیسے جو کریڈٹ کارڈ نہیں ہے کسی کے پاس تو آپ کسی کو لنک بھیج سکتے کہ دیکھو یہ میرا خیال ہے بہت اچھا موقع ہے نیکی کرنے کا اپنے بچوں کو کہیں جو کماتے ہیں ان کو کہیں کہ بیٹا یہ اس میں ڈال دو ان کو ایڈریس بھیج دیں کچھ کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کام میں شریک ہو جائیں اب وہ جو بھی کریں کہ چاہے ایک ایٹ وہاں رکھیں کہ وہ آپ کا بھی سواب اس ایٹ کا مل جائے گا تو ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں کی جگہیں بتانا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے اور خاص طور پر جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو مال عطا کیا ہو تو اس مال کے اثرات آپ کے اپنے اوپر بھی نظر آنے چاہیے آپ کے لباس میں کپڑوں میں رہن سہن میں اور اس کے علاوہ دائیں بائیں خرچ بھی کریں رشتہ داروں کو بھی دیں غریبوں مسکینوں کو بھی دیں دوستہ باب کو بھی دیں علم ہے تو وہ اسی طرح آپ کے اپنے اوپر عمل نظر آنا چاہیے اور اس کے علاوہ دائیں بائیں لوگوں کو سکھائیں بھی اسی طرح اگر کوئی اللہ نے منصب آپ کو دیا ہے کہیں آپ کی کوئی بات سنی جاتی ہے اور کچھ لوگ آپ سے سفارش کرانے آتے ہیں تو اس کو یہ نہ کہہ کہ یہ تو روز کا ہی کام بن گیا ہے نہیں تانگ دل نہ ہو انہیں کہے شکر ہے اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی کا مسئلہ حال کر سکتی یعنی یہ قابلیت ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی ہر ایک کی کوئی بات نہیں سنتا لیکن اگر آپ کی کوئی سن لیتا ہے اور آپ کسی کا کام کروا دیتے ہیں تو آپ ایک مبارک انسان ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دیتا ہے یعنی لائن میں سب سے آگے وہ ہوگا قیامت کے دن کہ جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے ابن عمر کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ہے اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں اور کون سے عمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو اور اللہ عز و جلہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمالی ہیں کسی مسلمان کو خوش کرنا یا کسی کی تکلیف دور کرنا آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کوئی پین میں ہے اور آپ کو کچھ نہ کچھ سوج رہا ہے لیکن آپ کہتے ہیں وہ جانے اس کا کام جانے میں کیوں بتاؤں نہیں آپ اپنی طرف سے سجیسٹ کر دے پھر اس کی مرضی وہ آپ کا مشورہ لے یا نہ لے یا کسی کا کرزہ ادا کر دینا یا اس کی بھوک دور کر دینا جس نے اپنے غزب کو روک لیا غصہ روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا اور جو آدمی اپنے غصے کو پی گیا باوجود اس کے کہ وہ چاہتا تو نافذ کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا یہاں تک کہ اسے پورا کر دیا اللہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے پھر اسی طرح لوگوں کو توحید سکھائیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو وہ کلمات سکھائے تھے جب وہ آپ کے ساتھ گدے پہ سوار تھے آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ احکام کی حفاظت کرو تم اس سے اپنے سامنے پاؤگے جب مانگو اللہ سے مانگو یہ بچوں کو سکھا دینا چاہئے چھوٹی سی چیز بھی چاہئے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو جان رکھو ساری دنیا مل کے تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لکھ دیا اور سب مل کے نقصان دینا چاہے نہیں دے سکتے مگر وہ جو اللہ نے تمہارے لکھ دیا کلم اٹھا لیے گئے صحیفے خوشک ہو گئے اسی طرح مسیبت آنے پر لوگوں کو اچھی نصیحت کریں اللہ کے تقویٰ کا حکم دیں صبر کی نصیحت کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے اور روتیوی عورت کو دیکھا تو آپ نے اس کو نصیحت کی اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ غم میں ڈپریشن میں اداسی میں دکھ میں دوسروں کو امید دلائیں کہ یہ دن گزر جائیں گے حالات اچھے ہو جائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا اور پھر اس کو مسیبت پر صبر کا عجر بھی بتائیں کہ کتنا بڑا عجر اور سواب ہے تمہارے لیے جو اللہ نے تمہیں اس امتحان میں ڈالا ہے تم اللہ سے راضی رہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ بابرکت لوگوں کا ساتھی بنے ایک اور قدم کیا ہے بابرکت لوگوں کا ساتھی بنے اب آپ کہا میں تو کوئی سمجھ نہیں آتی یہاں تو کوئی دنیا میں بابرکت ہمیں ملنی رہا لیکن الحمدللہ ہمارے سلف سالحین میں بہت لوگ بابرکت ان کی سیرت پڑھیں ان کی بکس پڑھیں جو کام انہوں نے کیے آپ یقین کریں کہ آپ کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا آپ حیران ہو جائیں کہ میں کن باتوں پر الجی ہوئی ہوں میں کن باتوں پر رو رہی ہوں اتنی پیٹی چیزوں کے اوپر پریشان ہوں اور لڑائی ڈال کر رکھی ہوئی ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے آج مجھے کسی نے آرٹیکل بھیجا امام ابن تیمیہ کے بارے میں کہ کتنی دفعہ وہ جیل میں گئے تھے سات دفعہ جیل میں گئے تھے امام ابن تیمیہ کا فتاوہ آپ نے دیکھو کہ 35 والیوم میں اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں اتنا علمی کام کیا اور لوگ ان کے پیچھے پڑھ رہتے ہیں یعنی جو لوگ بڑے کام کرتے ہیں ان کے حاسد بھی بہت ہوتے ہیں تو ہر تھوڑے دن کے بعد جا کے حاکم کے پاس شکایت کر کے ان کو جیل بجوار دیتے تھے اور جب وہ وہاں جاتے ہیں وہاں وہاں اور کتابیں لکھ لیتے تھے اور آپ کو معلوم ہے لاسٹ ٹائم جو وہ جیل میں گئے تھے کتنی دفعہ قرآن پڑھا تھا اسی بار اسی بار قرآن پڑھا تھا ہم نے ساری زندگی میں اسی بار نہ پڑھا ہوگا اس طرح حق کو استعمال کیا آپ دیکھئے کہ جب انسان ایسے لوگوں کے حالات پڑھتا ہے کہ سات دفعہ جیل میں گئے تو پھر آپ کو اپنی پریشانییں کیا لگتی ہیں بہت چھوٹی لگتی ہیں انسان کے اوپر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات تنگ ہونے لگتے ہیں کوئی ادھر کی پریشانی ادھر کی ساتھ ساکت ہے اس وقت کیا کرنا چاہیے ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے جسے پتہ چلے کہ آپ سے پہلے جو بابرکت لوگ تھے کیونکہ بابرکت اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے خیر بہت پہلی لوگوں کو فائدہ بہت پہنچا اس لیے بابرکت کہتے ہیں تو ان کی زندیوں میں کتنی پریشانی آئیں اور انہوں نے کس طرح ان کو جیلا اور انہوں نے ان کو کچھ نہیں سمجھا اور وہ آگے نکل گئے تو ایسے لوگوں کے حالات زندگی پڑھیں اور ان کے ساتھ رہیں ایسی کمپنی اختیار کریں ان کی صیرت اپنائیں ان سے دلی تعلق رکھیں ان سے محبت کریں کیونکہ ایسے لوگوں کی محبت جوتی ہے وہ بھی خوشی دیتی ہے کیونکہ نیک لوگوں سے محبت عرش کے سائے تلے جگہ دے گی نور کے ممبروں پہ ہوں گے ایسے لوگ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے اور حدیثِ قدسی میں آتا ہے جو لوگ میری رضا کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے وجبت محبتی للمتحابین افیہ جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اچھا ایک ہوتا ہے نا جس سے ہم انس رکھتے ہیں اللہ کی خاطر محبت ہے اس کے برقس ایک اور انسان ہے وہ تھوڑا اجنبی اجنبی ہم سے لیکن ہے نیک تو ہمیں اس سے بھی محبت کرنی چاہیے یعنی صرف اس سے محبت نہ کریں جو آپ سے کرتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ جس سے میں محبت کریں اس کے اندر کتنی خوبی اب مثلا جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ہمارے اباو اجداد میں سے پریڈیسیسر صالحہ فی صالحین وہ تو ہمیں نہیں جانتے کہ ابو بکر آپ کو جانتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ آپ کو جانتے ہیں نہیں لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر تو جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے بغیر بدلے چاہنے کے کہ مجھے اس سے کچھ ملے کسی مطلب مقصد لالج میں نہیں محبت کرتا بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی نیکی کی وجہ سے اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے تو یہ چیز انسان کو بابرکت بناتی ہے انسان کے اندر پھر وہ ٹریٹس آ جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے تو دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت کا پائدہ ہے اور آخرت میں بھی امام مالک سے کسی نے پوچھا مجھے ایسا عمل بتائی ہے جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو انہوں نے کہا صالحین کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کے دل کو جھانکے اور اس میں تمہارا نام لکھاؤ اور اللہ تمہیں بخص دے اور جنت میں داخل فرما دے یعنی صالحین کی محبت دنیا میں بھی انسان کو نیکی کی طرف لاتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کو کامیابی کی طرف لائے گی پھر ساتھوی چیز یہ ہے کہ گڑ گڑا کے دعائیں کرنا کہ اللہ برکتیں دے اللہ کے سامنے آجزی اختیار کرنا گریہ و زاری کرنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوِ بدر کے موقع پر کی تھی آٹھوی چیز ہے مبارک بننے کے لئے بہت زیادہ شکر گزار ہونا شکارا رب جعلنی لکا شکارا لکا ذکارا لکا رہابا یہ شکار ہونے کی جو خصوصی عطبت ہر چیز پہ شکر نعمت پہ بھی شکر اور تکلیف پہ بھی شکر شکر ہی شکر شکر ہی شکر شکوہ نہیں نو کمپلینٹس جس حال میں اللہ نے رکھا ہے جو دیا ہے جو بھی ہے آپ یقین کریں کہ جب انسان کی زندگی آگے بڑھتی تو پیچھے کے حالات کو دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے شکر ہے الحمدللہ کہ وہ فلا چیز اس وقت نہیں ہوئی اس وقت تو بہت برا لگتا ہے لیکن بعد بھی انسان کو سمجھ آتی ہے کہ تو اچھا ہوا تھا لیکن اقل مند کو انہیں اور فائدہ مند کو انہیں جس نے اس وقت جب اس کو تکلیف پہنچی تھی شکر کر لیا تھا کہ اللہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بابرکت انسان اللہ کی نعمت کو اپنی کرامت نہیں سمجھتا یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتا ہے یعنی بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ انسان کے ساتھ کچھ اچھی چیزیں پیش آنے لگتی ہیں تو انسان سمجھتا ہے بڑا نیک ہو گیا ہو آپ نے کوئی چیز سوچی ہو گئی یا کچھ اس طرح کے تو اس طرح کی چیزیں یہ راز میں ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی ایسا خواب آ جاتا ہے لوگ بہت انسسٹ کرتے ہیں کوئی خواب سنا ہے اچھا سا یا کبھی آپ کو پوچھتے ہیں آپ کو کبھی فلان نظر آیا یہ ہوا اگر کوئی بھی اللہ نے آپ کو چیز دکھائی ہوئی ہے تو ان چیزوں کو راز میں رکھیں راز آپ کے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے بیچ میں ہو کیونکہ یہ جو کرامتوں کا اظہار کرنا ہوتا ہے انڈائریکلی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں میری قدر کرو تو اس سے بھی بچنا چاہیے یعنی اللہ نے اگر آپ کی اوپر کوئی فضل کیا ہے کوئی انعام کیا ہے تو اس پر شکر ادا کریں نہ کہ اس کو اپنی کرامت سمجھیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ برکت کو بڑھانے کے اسباب کیا ہے یعنی برکتیں کیسے بڑھیں خلاصہ کر دیتیوں سب سے پہلے چیز ہے ایمان اور تقویہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة اللہ راکھ 96 میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَقَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقویہ اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمائی کرتے تھے تو ایمان اور تقویہ برکتیں لانے کا سبب ہے پھر قرآن کی قرآن اور اس پر تدبر اور عمل یہ برکت کا سبب ہے سورة سعید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہلِ حقل اس سے سبق حاصل کریں ویکنڈ پہ تدبر کی کلاس ہوتی ہے تو اس کو جوائن کر لیں چاہے آنلائن کریں یا یہاں آ جا کریں لیکن یہ کہ قرآن کو غور و فکر سے پڑھنا ڈیپتھ میں پڑھنا توجہ سے پڑھنا یہ بھی برکت لانے کا ذریعہ ہے سورة اللہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی برکت والی ہے پس اس کی پیروی کرو یعنی اس کو فالو کرو اس پر عمل کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے پھر قرآن کیوں پر عمل کے نتیجے میں عامال میں برکت ہو جاتی یعنی ہمارے کاموں میں برکت ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورة المائدہ میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُ التَّورَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ اگر وہ باقی تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سکھاتے یعنی اتنی برکتیں ان پر نازل ہوتی پھر خاص طور پر سورة البقرہ پڑھنا یعنی اس کی روٹین بنا لیں اس کا یہ مطلب نہیں خالی سورة البقرہ ہی پڑھتے رہے اور باقی قرآن نہیں پڑھیں سارا قرآن با برکت ہے لیکن سورة البقرہ کی خاص خصوصیت بیان کی گئی اس کا پڑھنا باعث ہے برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث ہے حسرت ہے اور جادوگر اس کے اوپر قابو نہیں پاسکتے پھر اسی طرح برکتوں کی دعائیں دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی شادی ہوتی تو اس کو مبارک بات دیتے بارک اللہ لکا بارکا علیکہ وجمہ بینکو معافی خیر اللہ تمہیں برکت دے تم پہ اپنی برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا رکھے بچہ پیدا ہو تب برکت کی دعا کسی کہاں کھانا کھائیں کھلائیں یعنی ہر وقت ان کے اندر برکتوں کی دعا اور اسی طرح سلام جو ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحییتن مبارکتن پھر اسی طرح خرید و فروخت میں سچائی اختیار کرنا خرید و فروخت میں سچائی یعنی فیر ڈیلنگ بزنس کے اندر تو اس میں انشاءاللہ جو بھی پراپٹ ہوگا تھوڑا یہ زیادہ اس میں برکت ہو جائے گی اسی طرح جو ڈیوٹی آپ کی ہو کام ہو جاب ہو اس کو صحیح طور پر انجام دینا تو اس کی آمدنی میں آپ کے ولی برکت ہو جائے گی پھر اسی طرح دن کے پہلے حصے میں کام کرنا صبح کے وقت وہ برکت والد وقت ہے اور اس وقت اس کے لئے دعا ہے اللہ مبارک لئے امتی فی بکو رہا پھر اپنے اوقات کو منظم کرنا یعنی ہے پھیزر کام نہیں کرنا کبھی یہ کر لیا کبھی وہ کر لیا نہیں اس سے برکت نہیں ہوتی پھر تمام معاملات میں سنت پر عمل کرنا اللہ سبحانو تعالیٰ پر توقل کرنا پھر اسی طرح لوگوں سے نہ مانگنا پھر خرچ کرنا اور صدقہ کرنا وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْئِنْ فَهُوَ يُخْلِفُهُ یہ برکت ہو جائے گی وہ خیر و رازقین جو کچھ بھی تم خرچ کرتے وہ اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر رازق ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَبْنَ آدَمْ انفِقْ انفِقْ اَلَئِقَ اے ابنِ آدَمْ خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا اس کے برعکس حرام مال سے بچنا یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اللہ سبحانو تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے سود کی ڈیلنگ جہاں بھی ہوگی وہاں سے برکتیں ختم ہو جائیں گی اور انسان اسی کے جکر میں پڑا رہے گا اور اکثر ایسے دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ سود کے کاروبار میں الجے ہوئے ہوں بعض وقت ان کے گھروں میں ایسی سی بیماریاں یا دلوں میں سکون کا نہ ہونا اور افسوس یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے آہستہ آہستہ اس برائی کا برا ہونا ہی نکل گیا ہے کہ یہ کوئی برائی بھی ہے اور یہ کہہ کے خود کو دھوکہ دیتے رہتے کہ بہت سارے لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں ہم کونسے اکیلے ہیں لیکن یہ ہے کہ حلال کی برکت اور ہے اور حرام سے برکت ختم ہو جاتی ہے پھر نعمتوں پر شکر گزاری لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ شکر کرو گے اور زیادہ ملے برکت ہو جائے گی پھر فرائز کی ادائیگی صلح رحمی جس شخص کو یہ بات پسند ہو اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو جائے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلح رحمی کیا کرے پھر استغفار پر ہمیشگی وَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ مِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ برکتیں ہوں گی آسمان سے نازل ہوگی بارشیں ہوں گی استغفار کی کسرت سے اللہ کا ذکر پھر اسی طرح کھانے پینے میں ان چیزوں کا استعمال جن میں برکت بتائی گئی ہے جیسے زیتون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ بے شک یہ مبارک درخت ہے کلونجی آپ نے فرمایا یہ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے موت کے اس کو حبت البرکہ بھی کہا گیا ہے برکت والا دانا پھر شہد قرآن نے اس پر گواہی دی کہ فی ہی شفاؤن لنناس اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے پھر زمزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے بھوکے کے لئے کھانا اور بیمار کے لئے شفا ہے بارش کا پانی منزلنا من السمائمہ ام مبارک مثلا اگر کوئی بیمار ہے تھوڑا سا شہل دیں تھوڑا سا بارش کا پانی اس میں ڈالیں اور تھوڑا زمزم ڈالیں تو اس کو پلا کے آپ اس کو پلائیں تو آپ دیکھیں کتنی ساری برکتیں کٹھی ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا پھر سہری کھانا جو روزہ رکھتے ہیں تھوڑا بھی کھالیں تو دن گزر جاتا ہے ورنہ ہر تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگ جاتی ہے تسحرو فإننا فی السحور برکا وہ برکت والا کھانا ہے اور وہ ظاہرہ برکت والا ہے تو جذاب بھی بنے گا شفا بھی بنے گا پھر اسی طرح بکری میں برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریان رکھو کہ ان میں برکت ہے اب یہاں تو آپ نہیں رکھ سکتے لیکن یہ ہے کہ غریبوں کو لے کے دے سکتے بیک ہوم آپ کے اگر کوئی رشتدار گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں تو ان کو بکریان لے کر دیں وہ پالیں اور ان سے آگے آگے نسل بڑھے خاص طور پر دودھ دینے والی بکری اگر لے کے صدقہ کرے تو بہت بڑا سواب ہے جب حدیث پڑھتی ہیں تو سوچتی ہوں کہ یہ جلدی سے کر لوں اور پھر ذہن سے نکل جاتا ہے اب نوٹی کر کے لینا چاہیے اور بکریوں کے برکت آپ دیکھیں کہ بکری سال میں ایک یا دو بچے جنتی ایک وقت میں اس کے برکت کتہ جو ہے سال میں چھے سات بچے تک جنت دیتا ہے لیکن کتوں کی تعداد دیکھیں اور بکریوں کی تعداد دیکھیں بکریوں سے جو فائدہ پہنچتا ہے وہ مخلوقت یہ برکت کیوں نظر آتی ہے پھر گھوڑے میں برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پشانی میں برکت بندی ہوئی ہے پھر اوقات میں برکت لیلت القدر ہے رات کا آخری حصہ ہے پھر جگہوں میں برکت پھر برکت سے محرومی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اللہ کی خاطر کام نہ کرنا ابن قیم کہتے ہیں جو چیز اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو اس کی برکت چین لی جاتی ہے یعنی اگر آپ دکھاوے کے کام کر رہے ہیں تو برکت نہیں ہوگی گناہ اور نافرمانیاں برکت سے محرومی کا باعث ہیں پھر نعمتوں کی ناشکری و ناقدری اس سے بے برکتی ہوتی ہے اور ہمیں برکت کے حصول کی دعائیں بھی کرنی چاہیے اللہم مألف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا وحدنا سبل السلام و نجنا من الظلمات الى النور و جنبنا الفواہش ما ظہر منہا و ما بطن و بارک لنا فی اسمائنا و ابسارنا و قلوبنا و ازواجنا و ذریاتنا کتنی خوبصورت دعا ہے اے اللہ تو برکت ڈال کس میں ہمارے کانوں میں ہماری آنکھوں میں ہمارے دلوں میں ہمارے ازواج میں ہمارے بچوں میں اور ہماری توبہ کو گول فرما پھر اسی طرح اللہ تعالی کی برکت اور رحمت کا سوال جو ہر روز ہم دعائے کنوت میں کرتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے اللہم مقسم لنا من خشیتکا ما تحولو بھی بیننا و بین ما سے اسمیاتنا اللہم ممتینا بی اسمائنا و ابسارنا جب تک ہم زندہ ہوں یعنی ہمارے وارث بھی بنا دے بعد میں بھی اس سے فائدہ ہو لوگوں کو ایک اور دعا آپ کرتے تھے اللہم ممتینی بسمعی و بسری وجعلہم الوارث منی و انصرنی علا من یظلمونی و خز منہ بساری اے اللہ مجھے میری سماعت اور بسارت سے فائدہ دے اور انہیں میرا وارث کر دے اور جو مجھ پر ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے لے اور دوسروں کو بھی برکت کی دعائیں کریں یعنی اور کچھ نہیں تو بارک اللہ افیق اپنی عادت بنا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا اس کا کوئی مال پسند آئے تو اس کے لئے برکت کی دعا کریں کیونکہ نظر لگ جانا برحق ہے پھر سلام کے وقت برکت کی دعا ملاقات کے وقت تعرف کے وقت بارک اللہ افیق کا کہنا پھر نئے بچے کو دعا دینا اور اس میں بھی برکت کے الفاظ آتے ہیں صاحب بن یزید کہتے ہیں میری خالہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور عرض کیا اللہ کے رسول میرا بھانجا بیمار ہے تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا کی اور کمانے والے ہاتھ میں برکت کی دعا دینا پھر اسی طرح خادموں کے مال رزق اور اولاد میں برکت کی دعا کس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی تھی اللہم اکثر مالہو وولدہو وبارک لہو فیما آتیتہو اور ان کی زندگی میں اللہ نے ان کو مال اولاد ہر چیز میں برکتیں عطا کی تھی ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات برکت کی دعا دی تھی جب ان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا اور انہوں نے صبر کیا تھا اور اپنے شوہر کے ساتھ اس نے صلوق کیا تھا تو کہتے ہیں کہ ان کا جو بیٹا پیدا ہوا اس کے آگے دس بیٹے پیدا ہوا دس کے دس عالم تھے جن سے بے پناہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے صرف ایک عورت کے صبر کی وجہ سے تو صبر کرنا اور حسن سلوق کرنا کتنی بڑی خیر لاتا ہے اور اس کے برعکس اگر بیٹا فوت ہو گیا اور رونا دونا اور شکوے شکایتیں ساتھ کیا آئے گا کچھ بھی نہیں جو ہے وہ بھی چلا جائے گا بے برکتی تو عم سلیم کا واقعہ جو ہے وہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے لئے کہ کس طرح انہوں نے اپنے شوہر کی خاطر مدارت کی اور بچہ گھر میں پڑا تھا فوت ہو چکا تھا ایک ماہ کا دل کیسا ہوتا ہے دوسرے بھی پسید جاتے ہیں جب کوئی ایسی خبر سنتے ہیں لیکن یہ کہ جو اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان کو تھام لیتا ہے اور ان کی زندگیوں میں اور اولادوں میں بھی برکت اتا کرتا ہے اصل میں برکت ہونے کی ضرورت کیوں ہے یہ زندگی ہے بہت چھوٹی سی تھوڑے دن کے لئے ہم یہاں اس دنیا میں اور اب ہم اتنی ساری گزار چکے ہیں آگے پتہ نہیں کتنے دن زندہ ہیں تو جتنی بھی ہمارے پر زندگی ہے نا تھوڑا سا بھی وقت ہے نا تو مقصد کیا ہے یہ اس ٹاپک کرنے کا کہ یا اللہ اس ہمارے تھوڑے سے وقت میں بھی ہم سے اتنے اچھے اچھے کام لے لیں اور اتنی ساری نیکیاں ہم کر جائیں کہ وہ جنت کے عالی درجات اور تیرا قربہ میں نصیب ہو یہ مقصد ہے یعنی ورنہ یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں اور مال دے دے اور اولاد دے دے وہ ٹھیک ہے وہ بھی برکتیں ہوگی اور وہ بھی پھر وہ میں نے پیچھے بتایا نا برکت انسان ان کو بھی اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ بچہ میں لئے کیسے صدقہ جاریہ بنے اور یہ مال کیسے صدقہ جاریہ بنے اور یہ میرا گھر کیسے میں لئے صدقہ جاریہ بنے وہ ہر چیز کو اس نظر سے پر ڈیل کرتا ہے تو یہ اصل مقصد ہے اب یہ ہے کہ بعض اوقات یعنی ہمارے اندر ایک کنفیوجن ہوتی ہے کہ ہم مبارک ہوں تو پھر کیا لوگ ہم سے تبرک حاصل کرنے لگیں یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی برکت کسی چیز میں اللہ سبحانو تعالیٰ ڈالتا ہے اور وہ ہمیں شریعت سے پتا چلتا ہے کہ کیا کیا چیزوں میں اللہ نے برکت ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے مثلا زمزم میں برکت ہے حجرِ اسود میں برکت ہے رمضان میں برکت ہے لیلت القدر میں عشرہِ ذلہجہ میں مکہ مدینہ میں بیت المقدس میں عمال میں سے نماز سیام زکاة ان چیزوں میں برکت ہے ہم ان سے برکت حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے ان میں ڈالی ہے ہم ان کو استعمال کریں گے اللہ تعالی ہماری طرف بھی برکت لٹائے لیکن کسی انسان کو یہ سمجھ کر کہ یہ مبارک انسان ہے اس کو چھونے لگ جائیں یا یہ کہ اس کے ساتھ خود اپنے آپ کو لگائیں کہ ہم میں بھی برکت آ جائے یا یہ کہ جیسے خانہ کعبہ کے لوگ گلاف کو سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم کو برکت مل جائے گی یہ کام نہیں کرنے چاہیے اسی طرح بعض وقت آپ کو یاد ہوگے جس سکولوں میں ملا دوتا تھا تو بعد میں کیا بانتے تھے تبرک نہیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ ہم نے خود ہی نام دے دی ہیں اسی طرح لوگ صالحین کی قبروں سے جا کے برکت حاصل کرنے لگتے ہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کا پانی آپ کا لعب آپ کے بال آپ کی وہ سب چیز بابرکت ہے کیونکہ اللہ نے ان کو بابرکت بنایا ہے لیکن اس کے علاوہ کسی اور استاد شیخ بڑے بزرگ کسی کی کوئی چیز اس کی ذات میں نہیں ہے کوئی برکت اس کے علم کے ذریعے برکت حاصل کریں اس کے عمل کے ذریعے اخلاق کے ذریعے کسی کام کے ذریعے لیکن ذات میں نہیں ٹھیک ہے ذات میں جن چیزوں کی برکت ہے وہ ہمیں نس سے پتا چلتا ہے اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مبارک شخص ہے یہ مبارک انسان ہے تو ہر مسلمان مبارک ہے اسلام کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے یاد رکھیں ٹھیک ہے اور جتنا جتنا کسی کے اندر تقویٰ ہوتا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اسی حساب سے اس میں برکت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک درختوں میں ایک درخت ایسا ہے یقین انہیں اس کی برکت مسلمان کی برکت جیسی ہے ٹھیک ہے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ تم ہمارے لئے بہت بہ برکت ہو اس میں یہ ہے یہاں یعنی اس کا جو آثار ہیں جو نتائج ہیں کہ ایک اچھی محفل ہو گئی ہم نے کچھ سیکھا کوئی ہم نے خیر کے رستے اختیار کیے تو یہ چیز برکت ہے نہ کہ اس کی ذات کے اندر کہ وہ آپ کی سر پہ ہاتھ پھیر دے تو آپ کو برکت مل جائے گی یا کوئی آپ کو اپنا کپڑا دے دے تو اس میں برکت ہوگی یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ ہمارے لئے بہت بابرکت ثابت ہوئی ہے پہلے سے ہم کسی کوئی پیشنگوئی نہیں کر سکتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے لئے لئے بہت بابرکت ثابت ہوئی ہے کہ یہاں آکے ہمیں اللہ کا دین ملا ہے ہمیں نیکی کی توفیق ہوئی ہے خیر کے کام ہوئے ہیں تو وہ جو نتائج ہوتے ہیں یعنی برکت کہاں سے ظاہر ہوتی ہے کسی چیز کے نتائج سے ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو مبارک منائے اور ہماری زندگی میں وقات میں اموال میں اولاد میں ہر چیز میں برکتیں عطا کریں بارک اللہ فیکم وآخر دامانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ اللہ انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ